بسم اللہ الرحمن الرحیم زہیر الدین بابر نے ہندوستان میں چار اہم جنگیں لڑی پہلی جنگ پانی پت کی جو کہ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان لڑی گی یہ جنگ 21 اپریل 1526 کو پانی پت کے مقام پر لڑی گئی جس میں بابر فاتے رہا اور ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی دوسری جنگ کنواہ کے مقام پر رانہ سانگا اور بابر کے درمیان ہوئی جس میں رانہ سانگا کو شکست ہوئی اور بابر کو فتح ہوئی تیسری جنگ چندیری کی جنگ لڑی گئی جس میں مدنی راو اور بابر آمنے سامنے تھے اس میں بھی بابر کو فتح نصیب ہوئی اور چوتھی جنگ کھاگرہ کی جنگ لڑی گئی جس میں افغانوں کو شکست ہوئی اور بابر کو فتح تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ کنواہ کی جنگ ہے جو کہ بابر اور رانہ سانگا کے درمیان لڑی گئی رانہ سانگا میواڑ کا راجہ تھا اور رانہ سانگا کا پورا نام رانہ سانگرام سنگھ تھا جس مقام پر یہ جنگ لڑی گئی وہ راجستان کے گاؤں راجستان کے زلہ بھرت پر کے ایک گاؤں میں لڑی گئی اور اس گاؤں کا نام کنواہ تھا کنواہ دیلی سے بہتر کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور آگرہ سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر فتح پر سیکری سے تس میل کے فاصلے پر اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب دولت خان لڑ دی اور عالم خان نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تو رانہ سنگھا نے بھی بابر کی طرف اپنا سفیر بھیجا اور اسے یقین دلایا کہ اگر وہ ہندوستان پر حملہ کرے گا ابراہیم لوڈی پر حملہ کرے گا تو وہ اس کا ساتھ دے گا جب وہ دیلی پر حملہ کرے گا تو رانہ سنگھا آگرہ پر حملہ کرے گا لیکن رانہ سنگھا کے دل میں تو کھوٹ تھا وہ حقیقت میں بابر کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا صرف وہ ابراہیم لوڈی کو شکست دلوانا چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ بابر ابراہیم لوڈی کو شکست دے گا اور جس طرح امیر تیمور دیلی کو تخت و تاراج کرنے کے بعد واپس لوٹ گیا تھا بابر بھی ایسا ہی کرے گا چونکہ اسے یہ علم تھا کہ جتنے منگول بھی حملہ آور ہوئے ہیں دیلی پر وہ یہاں پہ رکے نہیں بلکہ وہ طافت و تاراج کرنے کے بعد وہ واپس چلے جاتے تھے یہی اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ چلا جائے گا اور اور نانا سانگا خود دیلی کا حکمران بن جائے گا لیکن اس کے برعکس اس کی خواہش کے برعکس اس کی تمنہ کے برعکس بابر نے دیلی پر میں رہنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ یہاں پہ مغل حکومت کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا تو اب رانا سانگا کی خواہش چونکہ پوری نہیں ہو رہی تھی اور جب اسے یہ پتا چلا کہ بابر تو واپس جانے والا نہیں وہ یہاں حکومت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے اپنے راج پود سرداروں کو اکٹھا کیا ایک متحدہ محاز بنایا اور جس میں مسلمان بھی شامل تھے جس میں حسن خان میواتی اور محمود خان لدھی بھی تھے تو رانا سانگا کی اپنی فوج اسی ہزار سواروں پر مشتمل تھی حسن خان میواتی کی دس ہزار محمود خان لدھی کی بارہ ہزار فوج تھی یہ وہی محمود خان لدھی ہے جو ابراہیم لدھی کا بھائی تھا اور دیلی پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا تو اس متحدہ محاز کی تقریبا فوج جو ہے وہ دو لاکھے برابر تھی ادھر بابر کے پاس صرف آٹھ ہزار فوج تھی لیکن ان میں جذبہ تھا ان میں تجربہ تھا ان میں ولولہ تھا ان کا جرنیل یعنی بابر جو تھا وہ ایک بہت آزمودہ کار جرنیل تھا ایک تجربہ کار کمانڈر تھا تو جب رانہ سانگا نے راجستان سے کوچ کیا کنواہ کی طرف بڑھا تو بابر نے بھی پندرہ سو سواروں پر مشتمل ایک حیول دستہ پھیجا جسے بیانہ کے مقام پر شکست ہوئی تو اس سے بابر کی فوج میں بدلی پھیلی اور دوسری طرف ایک نجومی نے بھی پشین گوئی کی کہ بابر کی فوج کو شکست ہوگی اس سے بابر کی فوج لڑنا نہیں چاہتی تھی انہوں نے بابر کو کہا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے ہم سے یہ بڑی زیادہ فوج ہے ہم شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکیں لیکن بابر ایک بہت ہی بہترین مقرر تھا وہ جانتا تھا کہ اپنے عوام اپنی فوج کی نبض پر کیسے ہاتھ رکھنا ہے اور اسے کیسے مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے امادہ کرنا ہے تو بابر نے ایک پرجوش ولولہ انگیز تقریر کی جس میں بابر نے یہ اپنی فوج کو باور کرایا کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے وہ فانی ہے سب چیز فانی ہے صرف اور صرف باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے تو ہر ایک نے مرنا تو ہے اگر ہم ذلت کی موت مریں گے تو پھر بھی موت آئے گی اور عزت کی موت مریں گے نکنامی کی موت مریں گے تو پھر بھی موت آنا ہے اگر پیٹ دکھائیں گے تو یہ ذلت کی موت ہوگی ہم اپنے وطن سے بہت دور ہیں واپس نہیں جا سکتے رستے میں تمام دشمنوں کا علاقہ ہے ہمیں گھیر گھیر کر مارا جائے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے بابر نے شراب نوشی سے توبہ کی شراب جن برتنوں میں چاندی اور سونے کے برتنوں میں شراب تھی انہیں تلوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا غزنی سے آنی والے شراب میں نمک مسلمانوں پر جو سٹیمپ ڈیوٹی تھی یا ایک ٹیکس ہوتا تھا جسے تجارتی ٹیکس کہا جاتا تھا اسے بھی معاف کر دیا توبہ کے طور پر بابر نے داڑی بھی رکھ لی بابر نے اپنی فوج سے قرآن پر حلف لیا بابر کے جان ساروں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم مو نہیں پھیریں گے اگر ہم بادشاہ سے مو پھیریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا اور کلام اللہ سے مو پھیریں گے تو بابر نے اپنی فوج کی سب بندی کی دائیں بازو اور بائیں بازو کو محفوظ کرنے کے لئے خندقے کھو دیں امیر نظام الدین خلیفہ کی سربراہی میں توپیں نصب کی ایک ہزار گاڑیاں کتار میں کھڑی کی جن کے درمیان ساٹھ ستر گز کا فاصلہ تھا تاکہ گھوڑ سوار جو ہے تیر انداز جو ہے وہ آسانی سے وہاں سے گزر سکیں چھوٹی توپوں کی قیادت جو ہے وہ علی کلی خان کے سونپی وندورچیوں کی سربراہی مصطفی رومی کے ہاتھ میں دی دائیں بازو کی کمان ہمائیوں کے ہاتھ میں دی اور بائیں بازو کی کمان مہدی خاجہ کے پاس تھی کلب میں بابر خود کھڑا ہوا تو جب رانہ سانگا فوج کی طرف بڑا میدان کی طرف بڑا جنگ کے لیے بڑا تو اس نے وہ پرانی طرز پہ ہی سب بندی کی ہوئی تھی جس میں کلب ہرامل دستہ دائیں بازو بائیں بازو تو بابر کی جو سٹیٹ جی تھی اس سے رانہ سانگا نا واقف تھا اور اس کی فوج آتش اسلا سے نا واقف تھی تو میدان کار زار شروع ہوا تو بابر کی طرف سے توپوں کی گولوں سے آغاز ہوا تو رانہ سانگا کی فوج اس نئی سٹیٹ جی کا مقابلہ نہ کر سکی اس میں بھگدر مچ گئی تو جو تلہمہ تھے یعنی چابق دستے تھے بابر کی فوج کے انہوں نے رانہ سانگی کی فوج کو گھرنا شروع کیا اور ان کی کوشش تھی گھر گھر کر کلب میں لاتے تھے تا کہ وہ توپوں کے گولوں کو انشانہ بنیں تو یہ جنگ صبح نو بجے شروع ہوئی اور شام تک ختم ہو گئی اس میں رانہ سانگ کا زخمی ہوا حسن خان میواتی مارا گیا اور محمود لودی میدان سے بھاگ گیا اور بہار کی طرف چلا گیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ زہیر الدین محمد بابر کو ایک بہت بڑی جنگ میں کامیابی اطا کی اور اس سے بابر کا کے لیے ہندوستان میں ٹھہرنا ہندوستان میں حکومت قائم کرنا بہت ہی آسان ہو گیا موسیقی موسیقی